بڑی خور کی بات کر رہے ہیں پرتاب گھر میں پولیس نے چھڑ چاڑ کے آروپی دروگا کو حراست ملیا ہے آروپ کے مطابق دروگا نے چلتی اوٹو میں مائلہ ٹیچر سے چھڑکانی کی تھی شراب کے رشے میں دھد دروگا راستے بھر چھڑکانی اور اشنیل حرکت کرتا رہا پیڑت مائلہ کی شکایت پر آروپی دروگا پر لالگنج کو توالی میں چھڑکانی سمیت سنگین داراؤں میں کیس درج کیا گیا ہے پولیس نے آروپی دروگا کو حراست میں لے کر میڈیکل کرایا میڈیکل میں شراب پینے کی پشٹی ہوئی ہے سپیچ ایس پی نے دروگا رام کول پر ایکشن لیتے کوئے سسپنڈ کر دیا ہے آروپی دروگا رام کول نواب گنج تھانے میں تینات ہے اور بات چیت کرنے کے لیے رویت سنگھ ہمارے سباتہ پرتاب گھر سے ہمارے ساتھ مون لائن پہ جڑے ہیں رویت کب کی یہ گھٹنا ہے اور کیا نکل کر اب تک سامنے آیا ہے انپپ پرتاب گھر کے لالگنج علاقے میں چلتی آٹوں سے مہیلہ سے چھہرخانی کا معاملہ سامنے آیا ہے اور چھہرخانی کسی عام بیک کی نہیں بلکہ جو سمات کی سرکشہ کرتی ہے وہ پولیس کے ایک دروگا کے اوپر ہیں وہیں مہیلہ کا آروپ ہے کہ وہ پرتاب گھر سے لالگنج کی طرف جا رہی تھی اور جس آٹوں میں وہ بیٹھی تھی اسی آٹوں میں نواب گنج تھانے میں تینات دروگا رام کےول بھی جو ہے وہاں پہ بیٹھا تھا اسی دوران آروپ ہے کہ دروگا نے جو ہے مہیلہ کے ساتھ چھہرخان کیا اس کے سریر کے انگوں کو جو ہے چھونے کا جو ہے پریاس کیا جب مہیلہ نے منہ کیا تو اس کو جان سے ماننے کی ہم کی دی گئی حالان کی بتایا جا رہا ہے کہ جو دروگا ہے وہ نصے میں پوری طریقے سے مہیلہ تدکال جو ہے آٹوں سے اتر کے لالگنج گھتوالی پہنچی اور دروگا کی سکایت آہ تھانے میں دیا جس کے بعد یسپی سے بھی معاملے کی سکایت کی گئی جیسے ہی یسپی کو اس معاملے کی بھانت لگی آہ یسپی تدکال کڑا ایسن لیتے ہوئے دروگا کے خلاف مہیلہ کی تحریر پر مقدمہ در کروایا جس کے بعد دروگا رام کےول کو ہی راست میں لے کے اس کے میٹکل کر آیا گیا میٹکل روید بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اور باتشیت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں مرزا پور سے بڑی خبر ہے یہاں پر پور سانسد اور سماجوادی پارٹی کے نیتا رامیش اند بند کی مشکلیں بڑھتی جزر آ رہے ہیں رامیش اند بند پر زمین قبضہ کر علی شان مکان بنوانے کا آروپ ہے آروپ لگنے اور شکایت کے بعد زمین کی ناپ جوک کے لیے راجس و ٹیم بھی موقع پر پہنچی آروپ ہے کہ بی ایس پی سرکار میں ودایہ کرتے ہوئے رامیش اند بند نے زمین پر قبضہ کر لیا تھا جتنی زمین کی ریسٹری ہوئی تھی قبضہ اس سے کہیں زیادہ کیا ہوا تھا اس کی شکایت ایپ ٹی سی ایم کے شو پرساد مورے سے بھی کی گئی تھی آروپ ہے کہ زمین پر ایک ہسپیٹل اور ٹراما سینٹر بھی بنا ہوا ہے اور باتشیت کرنے کے لیے سمیت ہمارے سمواتہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑنا ہے سمیت کیا یہ پورا ماملہ ہے اور فیلال اب پرشاستن کے دورا کیا کاروائی کی جا رہے گے یہ بھی بتاتے ہی کہ یہ پورو سانسد ہے سپا کے نیتہ ہے رمیش چند بند جو بی ایس پی کے سرکار میں جمینوں کو لے کر کے ہمیتہ بیوادیت میں رہے ہیں کئی جمینوں پر ان پر آوائیت قبضہ کرنے کا یا جتنے جمین یہ رجیتی کراتے تھے اس سے کہیں زیادہ اگل بگل سے جمین کو قبضہ کرنے کا ان پر آروب لگتا تھا تو کچھ جمینوں پر کیسو پرساد مور سے لگ پک چھے مہنے پہلے ایک پیڑک ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم لگتار میری جمینوں پر رمیشن بن نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم عدگاریوں سے بروحال لگا رہے ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے کچھ پرساد مورے ڈی ایم کو آدھیج دیتے ہیں کہ اس پیڑک کی سونی ہے اور اس پہ کاروائی کیجئے اگر یہ غلط ہو تو کاروائی کیجئے اور پھر اس کے بعد ایک جانچ تیم بنتی ہے اور جانچ تیم کل کہ رمیشن بن کے اسپتال میں پہنچی ہے اور سب جگہ کو ناپ کیا گیا ہے رمیشن بن سے کاغٹ مانگیا گیا ہے کہ آپ نے کتنی جمین رشتی کرائی ہے کتنے سکوائر کٹ کا ہے کتنا نقصہ بنوایا گیا ہے حالانکہ رمیشن بن اسپتال میں نہیں ملے اب ان کو انتجار کیا جا رہا ہے رمیشن بن کہا کہ وہ کاغٹ کب تک پر پرساسن کو مہیا کراتے ہیں کہ یہ جو جمین ہے جو بیوازیت بتائی جا رہی ہے کتنا آپ نے کن سے رشتی کرائی تھی کب کرائی تھی کتنے سکوائر پیٹ میں کرائی تھی یہ سب کا جواب اب پورو سانس سپا نیتا رمیشن بن کو دینا ہے حالانکہ ہم ہی تک رمیشن بن سامنے نہیں آئے ہیں اور جمینوں کو بیواز کو لے کر ان کا پورانا ناطا رہا ہے وہ لگتار ان کے آروپ یہ ہمیسا لگتے رہے ہیں کہ وہ جمین کو لے کر کے وہ ان کے پریوار ان کے بھائی کے لوگ اگر بہت بہت شکریہ سمیت آپ کا ہمارے ساتھ ڈھنے کے لیے اور باتشیت کرنے کے لیے تو سمیت ہمارے ساتھ آتا اس وقت کی بڑی خبر پار ہمیں اپ ڈیٹ دے رہتے کس طریقے سے پوری گھٹنا ہوئی ہے موسیقی